اسلام علیکم دوستو نیا سال مبارک امید ہے آپ خریت سے ہوں گے آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا عبیب اکرم کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا یہ میں آپ کے ساتھ کلپ شیئر کروں گا اس کا تو اس کے اندر عبیب اکرم نے بتایا ہے بڑی اس نے چند امپورٹنٹ پوائنٹ کہیں ہیں بڑی اچھی باتیں کی ہیں کچھ اس نے باتیں جو مس کی ہیں وہ میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں جب نب آج یہ کو ڈسکس کر رہا تھا اور وہ کہتا ہے یہ وہ شخص ہے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ عمران خان کو میں نے جتایا ہے عمران خان موس پاپلر پرسن سب کو بتایا اور اسے بلکہ جتایا گیا اسے عمران خان کو بہت سارے ذرائع بتاتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر بلکہ پچیس سیٹیں اس نے ہروائیں جس کے اندر خاج آسف کی سیٹ بھی شامل ہے جو مغاروہ تھا آدھی راہت کو خاج آسف کال کرتا ہے گینسو اسمانڈار وہ جتوائی گئے اور بہت ساری سسٹم ڈاؤن کر کے جو ٹیپیکل ان کی گیمیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر that was the reason they don't want EVN electronic voting machine اس لیے کہ ان کے کھیل ختم ہو جائیں گے اچھا پھر یہ اب اب اکرم کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اپنا خلف تھوڑا اپنا ہوت تھوڑا rightly said اور this guy should be made accountable پاکستان کا اس وقت کہلنے کے پاکستان کی جو حالت ہوئی ہے اگر کسی ایک شخص کا نام بتائیں وہ کون ہے ہر کوئی آپ کو جنرل باجوہ کا نام بتائے گا جتنے ہی میری کم از کم جتنے لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں پاکستانیز overseas پاکستانیز ان سب کا یہ متفقہ ان کا belief ہے کہ he is the root cause of all problems in پاکستان چلتی چلاتی کم پاکستان کی history میں کبھی بھی آسانی ہوا آپ پھر حبیب اکرم کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اندر لمبے قد کے علاوہ کوئی quality نہیں اب بالکل ٹھیک کا اس کے باجوے کے اوپر لوگ حیران تو یہ ہوتے ہیں جو فوج سے تعلق رکھتے ہیں ایکس جو military man ہے وہ یہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ جرنیل کیسے بن گیا military chief کو تو چھوڑیں یہ تو brigade year material نہیں ہے اس کا آپ دیکھئے گا آپ کو یہ جرنیل ہوتا ہے بڑا ان کا typically high caliber ہوتا ہے مشرف کو آپ دیکھ لیں آپ جرنل زہا کو دیکھ لیں آپ جرنل یو خان کو دیکھ لیں یہ تو وہ شخص ہے جو بغیر پرچی کے تقریر نہیں کر سکتا اس نے تھوڑی سی بھی تقریر کرنی ہوتی ہے پرچی سامنے راکھ کے تو ایسے ہوتے پارڑا ہوتا ہے باقی اس کا یہ نہیں اس نے بتایا کہ آپ نے اس شخص کی پریٹ دیکھی ہوگی کہ اس شخص کو پریٹ نہیں کرنی آتی جس کے یہی وہ بتاتے ہیں ملٹری کائیڈمی والے میجر آدل راجہ نہیں بتایا ایدر مہدی نے بھی بتایا کہ جب پریٹ ہو رہی ہوتی تھی تو اس شخص کو باہر بٹھا دیتے تھے اس کی آپ نے جب وہ ہینڈنگ ٹیکنگ آور سیرہ منی تھی اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے وہ چل رہا تھا وہ پوری دنیا ہنسری تھی اس کے اوپر جگسائی کا سبب بنا اور اس وقت اس نے نا صرف اپنے اتارے کے اندر مور دن نائنٹی پرسنٹ آپ ملٹری من دے ڈیناؤنس ایم اس نے پہلی دفعہ ہو گیا ہے پاکستان کی اسٹینگ ادر کے پینچ نے بن کی اس نے افسروں کی انہیں اس نے نکالا پھر اس نے جانے سے پہلے اس نے کو بارہ کورٹ کورٹ کمانڈر سکر بارہ کو لائٹن ایڈ جنرلز بنایا اور اس کی جو پرموشنز ہیں these should be re-evaluated اس کے علاوہ اس شخص سے اب ایک ملٹری ٹیو گھر جاتا ہے ایک عرب سے زیادہ بولے کے جاتا ہے اس کی آپ greed دیکھیں اس شخص کے اس کی تو بچھوڑیں اس کے تو اساسے سامنے نہیں آئے اس کی جو بیوی کے ہیں جو سمدی کے ہیں سابر میٹو میٹو کباری یا بی جیسے کہتے ہیں لہور میں کباری کا کام کرتا تھا عربوں کے اس کی جو وہ مینور تھی اس کی جو اپنا بہو اس کے اساسے انگینات اس کی بیوی کے اور اس کا پھر اس کا ایک اور سمدی اسے اس نے سیکٹری ڈیفینس لگایا کیا نام ہے اس کا ہمودو ہمودو زمان ریٹائرڈ لیپٹینینٹ جرنل پھر اس کے سوسر کی انٹرونشنز میجر جرنل ایجازم جب وہ آپ نے سنا ہوگا بلکہ اس کا تو کافی سارے لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ادھر بڑی مام کے اوپر دیکھے اس نے اس آگڈار کو اس آگڈار نے بھی ایک اپنے چھوٹے سے کلک میں ذکر کیا کہ وہی ہے مجھے سر سر کہہ رہے ہوتے تھے اس طرح اس نے اسے ملٹری کی بنایا اور یہ وہ شخص ہے کہ جسے عمران خان نے کہا کہ اسے ایکسٹینشن دینا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اور اس احسان فراموش شخص نے عمران خان وہ پروائیڈی ایکسیلنٹ سیول ملٹری ریلیشنشپ اس کے ساتھ اس نے یہ کیا اس کے ساتھ کیا اپنے ادارے کے ساتھ اس نے جتنا ضرم کیا چلتی چلاتی گمت when everything was going positive یارہ سال کے اندر highest GDP چھے پرسنٹ آپ کی انڈسٹی فلورش کر رہی ہے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹی ریوائی ہوئی ہے آپ کی foreign remittances record foreign remittances 32 billion dollar وہ آ رہی ہے confidence پال ہو ہے overseas پاکستانیز کا سسٹم ٹھیک ہوئے ہیں سب چھوڑ گئے باہر بھاگ گئے ہیں اور اس شخص نے نائی داروں کو چلنے دی ہے نائیس نے judiciary کو چلنے دی ہے پہلے تو لوگ یہ کہتی تھی نا کہ یہ جی judges کام نہیں کرتے اب سب کو پتا ہے کہ یہ اپنے ایک نائی ملوڈی ہیں وہ اپنے اس میں کہہ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہاں ابھی وہ دیکھئے گا آپ کو انٹرویا اسرارکستانہ کے ساتھ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی آہاں ہم judiciary کے اندر بھی ہم انٹرفیرنس کرتے رہے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ باہر چلے جائیں جائے اس کے کہ یہ کہیں گے جی اس شخص سے حساب لو تم اس کے پاس ربون روپیا کہاں سے آیا ہے اس کے ٹبر کے پاس وہ جی سے جی آپ اسے میں تو یہ مشورہ دوں گا باہر چلے جائیں بھائی یہ حساب دے گا تو جائے گا اس وقت military اس کی repetition کے revival کا سب سے important test بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ accountability کریں اس کی accountability کریں اس کا court marshal کریں accountability process اور یہ تو جو اس نے نورانی نے کیا یہ تو بڑا پاکستان کے ساتھ نیک کام کر گیا وہ جو اس کے حساسے لکھی وہ بقاعدہ FBR کے حساسے ہیں یہ تو recorded حساسے ہیں ابھی تو اس کے overseas میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے اس کے بیلجی میں کتنے ہوں گے ان لوگوں کے ان کے وہ دبائی میں بھی بتایا جاتا ہے گملینہ ٹاہور ہیں پنامرین اس کے اندر بھی ان کے flats یہ وہ پھر اس قبل کے ایک اور وہ ایک ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ایک بتایا تھا اور یہ مقبول ہیں کہ وہ کون وہ دوسرے ہیں کہ جی اس نے نوازشریہ کو باہر بگانے کے بھی اس نے پیسے لیے تو یہ اس شخص سے حساب ہونا چاہیے اس شخص کو ایسے نہیں جانے دینا چاہیے تو بہت ظلم کیا اس نے اس نے نہ صرف ملک کے ساتھ بلکہ اس نے اپنے دارے کے ساتھ ظلم کیا اور اس وقت یہ نفرت کا یہ شخص سمبل بن گیا اور یہ اب کلپ دیا کی ہے سلام علیکم واقعات میں ربط صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں رونما ہوتے ہیں اس کے سوا ان میں کوئی اور تعلق نہیں ہوتا لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف واقعات کے بیق وقت رونما ہونے سے ہی اپنی عظمت کشید کرتے ہیں جنرل کمر جعوید باجوا ریٹائیڈ اپنے اہدے سے ہٹ جانے کے بعد شاید یہی کر رہے ہیں جنرل صاحب جب اپنے اہدے پر تھے تو بھی ان کا یہی گمان ہوا کرتا تھا کہ پاکستان میں کوئی واقعہ ایسا نہیں جس میں ان کا کردار نہ ہو اپنے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ملکی سیاست سے لے کر امن و امان تک آئی ایس پی آر کے جاری کردہ نغموں سے لے کر کھیلوں میں پاکستانی کھیلاریوں کی کارکردگی تک سب بھی کچھ کی ذمہ داری انہوں نے اپنے کندوں پر اٹھا رکھی تھی اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کے گرد سے وہ آہنی حسار بھی ختم ہوا ہے جو ان تک آنے والی گرم ہوا کو بھی روکے ہوئے تھا تو انہیں علم ہوا ہے کہ خلق خدا انہیں غائبانہ کیا کہا کرتی تھی اور ہاتھ سے چھڑی نکلتے ہی ان کی حالت کیا ہو گئی ان سے منصوب جو کچھ میڈیا پر آیا ہے اسے درست مان لیا جائے تو ان کے خیالات عالیہ پر ہسی آتی ہے یعنی تصور فرمائیے کہ وہ کہتے ہیں سیاست کی مٹی سے عمران خان کو انہوں نے تخلیق کیا پھر قانون کی گریفت سے انہیں بچائے رکھا اور پھر ان کی حکومت بنوائی اور جب اس کھیل سے دل بھر گیا تو توڑ دی تو کیا برا کیا گویا عمران خان وہ پونے دو کروڑ ووٹ تو گویا کوئی منی ہی نہیں رکھتے تھے جو عمران خان کو عمام نے دوہزار اٹھارہ میں دیا تھے کوئی حد ہوتی ہے اگر عمران خان کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ووٹ ہوا میں اڑ کر ملے تھے تو پھر وہ لوگ کون تھے جو جنرل باجوہ سے حساب لینے دس اپریل دوہزار بائیس کو عمران خان کی حکومت کرنے کے بعد سڑکو پر آ گئے تھے سابق سال آرہ شاید یہ بھی نظر انداز کر گئے کہ عمران خان اس وقت سے سیاست میں ہیں جب باجوہ صاحب کا تعرف ان کے لمبے قد کے سوا کچھ نہیں تھا جنرل باجوہ سے منصوب جو گفتگو شائع ہوئی ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اگر اسے درست مان لیا جائے تو یہ باجوہ صاحب کا اعترافی بیان اگر نہ بھی ہو تو انہوں نے کم از کم جعوید چودری صاحب کے سامنے تو مان لیا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لیتے رہے ہیں کسی فوجی افسر کا سیاست میں حصہ لینا دستور کے شیڈول تین میں آرٹیکل دو سو چوالیس کے تحت دیئے گئے حلف کی خلاف ورزی ہے جب کوئی فوجی افسر اپنی زبان سے یہ اقرار کرے کہ اس نے مخصوص سیاسی اور قانونی نتائج پیدا کرنے کے لیے اپنے عہدے کا استعمال کیا تو اسے کیا کہا جائے گا